بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو آج ہم بات کریں گے دا فسٹ ورلڈ وار آ دا ورلڈ وار ون بہت امپارنٹ ٹاپک ہے کرنٹ افیرز کے حوالے سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے پولٹیکل سائنس ہو ہسٹری ہو ہر انگل سے یہ ٹاپک بہت امپارنٹ ہے اور کافی دوستوں نے کافی فرینڈز نے کہا کہ اکرم بھائی آپ ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو کے اوپر جو ہیں لیکچرز بنائیں حالانکہ میں نے پہلے ہی ایک جو ہیں ویڈیو بنایا تھا ورلڈ وار ون کے بارے میں لیکن وہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں تھا تو اس لیکچر کے اندر اس ویڈیو کے اندر ہم بہت سارے ایڈیا اس کو کور کریں گے یعنی کہ بلکل ہم جائیں گے اس کے ڈیٹیل کے اندر اور یہ ہے جو ہیں پارٹ ون اس کا بہت ہی بڑا ٹاپک ہے ورلڈ وار ون تو ایک ہی ویڈیو میں یہ کور نہیں ہوگا ویڈیو بہت ہی بڑا ہو جائے گا اس لیے یہ اس کا جو ہے پارٹ ون ہے اس کا پارٹ دوسرا ہم بنائیں گے اور جو ہیں ویڈیو کے اندر دا فرسٹ ورلڈ وار آر دا ورلڈ وار ون نائنٹین فورٹین تو ایٹین انیس سو چودہ سے لے کر اٹھارہ تک بہت ہی اس نے جو ہیں دنیا کو نقصان دیا خاص طور پر یورب کو اٹھائیس جولائے سے ایک زیکلیس کا ستاتھوہ انیس سو چودہ اٹھائیس جولائے اور گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ تک کوئی چار سال چار پانچ مہینے یعنی کہ کوئی ساڑھے چار سال یہ جنگ کنٹینیو رہا کون سے کنٹریز تھے کون سے پارٹیز تھے کون سے علیانسز تھے the triple intent are allied powers اچھا triple intent intent کا مطلب ہے agreement کوئی friendship کوئی معایدہ اب اس کو ہم پڑھیں گے detail میں جب ہم پڑھیں گے اس کے causes کی اندر کہ triple intent کب بنا تھا اس کے سال اس کے جو ہیں وہ dates don't worry you will cover all things ٹھیک ہے نا تو یہ triple intent تین کنٹریز نے سائن کیا یہ معایدہ وہ تین کنٹریز کون سے ہیں great built-in فرانس اور رشیا great built-in نے فرانس نے اور رشیا نے ایک security کے لیے معایدہ کیا ایک defense agreement کیا اس کا نام رکھا گیا the triple intent اب allied powers ان کو جب اور کنٹریز نے support کیا ان کے support میں اور کنٹریز بھی آ گئے جیسا کہ USA یعنی امریکہ اٹلی اور جاپان تو ان سب کو پھر کہا گیا allied powers گریس بھی تھا میرے خیال میں ان کے support میں تو great built-in فرانس رشیا USA اٹلی اور جاپان جو ہیں ان سب کو ہم کہتے ہیں allied powers اور پہلے تین کنٹریز تھے ان کو ہم کہتے ہیں the triple intent great built-in فرانس اور رشیا یاد کیجئے گا great built-in 1707 سے جو اگریمنٹ وار تیٹری آف یونین بیتوین انگلینڈ اور اسکارلینڈ تو وہاں سے لے کر 1922 تک 22 تک اس کا نام تھا great built-in اور 1922 کے بعد جب ناردرن آئرلینڈ حصہ بنا great built-in کا تو اس کا نام رکھا گیا UK تو اس کو آج کل ہم UK کر سکتے ہیں اچھا اب allied powers نے شکست دیا تھا they defeated the central powers اب central powers میں کون سے countries تھے ذرا یہاں پہ آتے ہیں the triple alliance اب یہاں پر تین countries نے ایک alliance کیا ایک agreement کیا defense کے لئے سے وہ تین countries تھے جرمنی اٹلی آستریا ہنگری آستریا ہنگری آج کل دو sovereign countries ہیں جرمنی کے بلکل south east میں ہے آستریا اور ہنگری you know world map کا بڑا کردار ہے میں نے world map پڑھا میرے لئے بہت آسان ہے کہ جاپان کہاں ہے کہاں ہے فرانس کہاں great built-in ہے کہاں ہے جرمنی آستریا ہنگری اٹلی تو اگر آپ نے world map کو پڑھا ہے you will easily cover these are things آپ کے لئے کوئی بھی مشکل فرقام نہیں ہوگا اچھا تو جرمنی اٹلی آستریا ہنگری نے ایک agreement کیا اس کو ہم کرتے ہیں triple alliance یہ معایدہ کب ہوا تھا اس کو ہم پڑھیں گے اس کے سال بالکل detail کے اندر اچھا میں نے اٹلی کو یہاں بھی mention کیا triple alliance کے اندر وہاں allied powers ہیں وہاں بھی میں نے اٹلی کا نام mention کیا listen now اٹلی پہلے ایک world war 1 سے پہلے اٹلی نے ایک defense agreement کیا تھا with جرمنی and آستریا ہنگری called triple alliance پھر جب یہ جنگ سٹارٹ ہوا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے اٹلی نے ان کو چھوڑ دیا اٹلی lift the triple alliance and it supported the allied powers تو اٹلی world war 1 کے دوران جو ہیں central powers کا حصہ نہیں تھا اس کو میں نے ایسے لکھا ہے because of triple alliance agreement ٹھیک ہے نا تو اٹلی فر ان کے پاس آگیا with allied powers they defeated the central powers ٹھیک نا اچھا پھر یہاں اٹومن empire اور بلگاریا بھی آگئے اٹومن empire بڑا مشہور empire اس کو اٹومن empire اور بلگاریا یہ چار countries جرمنی آسٹریا ہنگری اٹومن empire بلگاریا they were known as central powers ٹھیک ہے تو central powers کو شکست دیا تھا allied powers نے یہ تھے کچھ تنظیم کچھ group of countries world empire کو لازمی پڑھیں کائن لیا تو آپ کے لئے کافی یہ easy ہو جگا اس کو cover کرنے کے لئے اچھا یہاں میں نے کچھ leaders کو mention کیا جو world war one کے دوران جو ہیں وہ lead کر رہے تھے اپنی countries کو تو ان کو بھی آپ لازمی جانے سب سے پہلے بنیان پہ لکھا ہے ڈیویڈ لویل جارج ڈیویڈ لویل جارج ہی وزیر آزم ورلڈ وار ون کے دوران اس کے بعد ووڈرو وولسن جس نے ورلڈ وار ون کے بعد اپنے چودہ نکات جو اس کے فورٹین پوائنٹ سے وہ بن گیا تھا اس کے بعد جارج کلیمین سیو فرانس کا وزیر آزم وکٹوریو آرلینڈ اٹلی کا وزیر آزم کیونکہ میں نے کہا اٹلی نے سپورٹ کیا الائیڈ پاورز کو اگینسٹ سنٹل پاورز ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہے ایمپیرر ٹائشو ایمپیرر ٹائشو آف جاپان جاپان نے ورلڈ وار ون کے دوران سپورٹ کیا تھا الائیڈ پاورز کو جاپان اور اٹلی ورلڈ وار ون میں سپورٹ الائیڈ پاورز اور ورلڈ وار ٹو کے اندر ان دونوں نے سپورٹ کیا جرمنی کو اور ان کو شکست دیا تھا الائیڈ پاورز نے برحال یہ پانچ لیڈر مشہور تھے اس فار از الائیڈ پاورز آ کنسن کمن ٹورز سنٹل پاورز اب یہاں پر چار پانچ نام ہیں ویلیم ٹو جرمن ایمپیرر جرمنی کا بڑا حکمران ویلیم ٹو اس کو کیسر بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ فرینز جوسف فرینز ایمپیرر اور کچھ عرصہ یہ تھا جنگ کے دوران اور اس کے بعد یہ بنا تھا کارلز یا کارلز کو چارلز بھی کہتے ہیں تو یہ دونوں تھے ورلڈ وار ٹو کے دوران جو ہیں آسٹریا ہنگری کے ایمپیرر تو میں نے کہا پہلے آسٹریا ہنگری ایک کنٹری تھا جو ورلڈ وار ورن کے بعد ان کو شکست مل گیا تو ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا پھر دو الگ الگ کنٹری بن گئے آج کل آسٹریا الگ ہے اس کا ویانہ کیپیلر سٹی ہے اور ہنگری کا بڑا پیسٹ اس کے بعد یہ ہے محمد یہ اس طرح لکھتے ہیں ٹرکش لینگج میں م ای پاورس کے لیڈرز اور یہ تھے الگ پاورس کے لیڈرز آگے چلتے ہیں اب یہ جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے ہوا کسی کچھ یوں اب ہم پارے میجر ایوینڈ کو جو میجر ایوینڈ ہیں اس پارٹ کے اندر یہاں ہم جانیں گے میجر ایوینڈ کے بارے میں لیڈرز کے الائنسز کیسے بنے تھے ٹرپل انٹیٹ کب بنا ٹرپل الائنس کب بنا تھا ٹھیک ہے نا آرکڈک فرینز فرڈیننڈ آرکڈک فرینز فرڈیننڈ ایک ہی شخص کا نام ہے اس کو قتل کیا گیا سراجیو سراجیو ایک شہر ہے جو آج کل بوسنہ ہرز گوینہ بالکن کنٹریز کلاتے ہیں یہ بوسنہ ہرز گوینہ کا آج کل یہ ہے کیپیٹل سٹی اور پہلے یہ حصہ تھا سریبیا کا اور آج کل جو سریبیا کا کیپیٹل سٹی ہے وہ بلگریڈ برحال آرکڈک فرینز فرڈیننڈ کو جو ہیں مارا گیا سراجیو کے اندر ان سریبیا آن 28 جولائی 19 جون 28 جون کا مہینہ ہے یہ 1914 اور یہ ہیر تھا اس کو باشا بننا تھا آگ تک فرینز فرڈیننڈ کو اس کے بعد فرینز جوسف کے بعد اس کو بننا تھا آسٹریا ہنگری کا باشا اس کو مارا دیا اب یہاں پر آسٹریا ہنگری نے دیمان کیا سریبیا سے کہ جو قاتل ہیں وہ کیا تھا آگ ڈگ کو سراجیو کے اندر ایک تنظیم تھا وہاں پر ایک سٹیم اس کا نام تھا اس نے اس کو مروایا تھا لیکن سریبیا نے کوئی ریسپنس نہیں دیا جب سریبیا نے کوئی ریسپنس نہیں دیا نہیں جو لوگ انوال تھے اس کے مرڈر کے اندر ان کو سزائی بھی نہیں دیے گئے تو جرمنی نے سپورٹ کیا آسٹریا ہنگری کو کہ آپ ریوینج لیں آپ حملہ کریں سریبیا تو پھر کیا ہوا آسٹریا ہنگری نے آ کر حملہ کیا کس کے اوپر آسٹریا ہنگری اٹیک سریبیا آن 28 جولائی 1914 28 جون کو اس کو مارا گیا تھا ایک مہینے کے بعد 28 جولائی کو آسٹریا ہنگری نے حملہ کیا سریبیا کے اوپر 28 جولائی کو تو یہاں سے اس جنگ کا آغاز ہو گیا شروعات ہو گیا اس جنگ کے ورلڈ وار ون کے بہت سارے وجوہات ہیں لیکن جس کا جلدیس کا ریزن بنا وہ یہ تھا اب یہاں جب حملہ ہوا کیا ہے رشیہ سپورٹیڈ سریبیا رشیہ کا کافی کلوز فرین تھا سریبیا ان کے اچھے آپس میں تعلقات تھے تو رشیہ نے سپورٹ کیا سریبیا کو یعنی کہ رشیہ نے حملہ کیا آسٹریا ہنگری کے اوپر پھر یہاں پر کیا ہوا اکارڈن دو ٹریٹری آف سیکیورٹی جو ٹریپل انٹٹ ہوا تھا معایدہ بیٹوین گریٹ بیلٹ ان فرانس اور رشیہ تو فرانس نے سپورٹ کیا رشیہ کو اور فرانس نے بھی جنگ کا اعلان کیا سیکنڈ آگسٹ نائنٹین فورٹین کیونکہ فرانس کا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تھا رشیہ کے ساتھ اس ایگریمنٹ کے تحت فرانس نے سپورٹ کیا رشیہ کو اور یہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا آٹھ آگسٹ انہیسے چودہ کو اب اس طرح جو آتے گئے اس جنگ کے اندر پھر یہاں پر کیا ہوا جرمنی کو فیس کرنا پڑا جرمنی فیس رشیہ انڈ فرانس اب جرمنی نے جب خود ہی کہا تھا آسٹرہ ہنگری کو کہ آپ حملہ کریں سری بیک کے اوپر میں ہوں آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے تو پھر جرمنی کو فیس کرنا پڑا رشیہ اور فرانس فرانس جو ساؤت ویسٹ میں جو ہے جمن کے جمنی کے بلکل ساؤت ویسٹ میں فرانس ہے اور اس کے ایسٹ میں آجے گا رشیہ تو برحال رشیہ اور فرانس دونوں کو فیس کرنا پڑا جرمنی کو یہ پھر یہاں کیا ہوا جرمنی نے سوچا کہ مجھے حملہ کرنا ہے فرانس کے اوپر حالیٰ کچھ الائکہ لگتا ہے جمنی کا فرانس کے ساتھ لیکن وہ فیزبل نہیں میں بیٹھ کر حملہ کروں فرانس کے اوپر لیکن بیلجم نے انکار کیا کہ میں اپنا سرزمین آپ کو یوز کرنے نہیں دوں گا تو پھر جرمنی نے حملہ کیا جرمنی اٹیک بیلجم آن تھرڈ آگست نائنٹین فورٹین کیونکہ بیلجم جو بلکل ویسٹ میں جرمنی کے اس کے بعد یہاں پر کیا ہوتا ہے ٹریٹی آف لنڈن ایک ماردہ ہوا تھا اٹھارہ سو ایٹین تھرٹی نائن میں ٹریٹی آف لنڈن جس کے تحت گریٹ برٹن اور فرانس نے ایگریمن کیا تھا بیلجم کے ساتھ کے میچول سیکیورٹی اگر کسی بھی کنٹری نے حملہ کیا بیلجم کے اوپر تو بیلجم کو ہم سپورٹ کریں گے تو جب حملہ کیا جرمنی نے بیلجم کے اوپر تو یہاں پر اکارڈن ٹریٹ آف لنڈن ایٹین تھرٹی نائن گریٹ بلٹن بھی آگیا تو گریٹ بلٹن نے اور فرانس نے دونوں نے حملہ کیا جرمنی کے اوپر چار آگسٹ انیس سو چودہ کو فری یہاں پر کیا ہوا گریٹ بلٹن اور فرانس نے انہوں نے حملہ کیا آسٹرہ ہنگری کے اوپر بارہ آگسٹ انیس سو چودہ کو اب اس طریقے سے جنگ بڑھتا گیا اور بھی فری یہاں پر کیا ہوا اوٹومن ایمپائر نے اوٹومن ایمپائر انیس ورڈ وار نومبر نینٹین فورٹین سپورٹ آف سنٹر پاورز یعنی جرمنی آسٹرہ ہنگری ان کو فری آمبر بلگاریا آگیا انیس سو پدرہ میں اس نے سپورٹ کیا جرمنی کو آسٹرہ ہنگری کو فری آمبر اٹلی آگیا اپریل انیس سو پدرہ کو اور اٹلی نے سپورٹ کیا آلائیڈ پاورز کو جو ہے فرانس ہے گریڈ بلٹن ہے یا جو وہ رشیہ ہے پھر امریکہ یہاں پر یو ایس سے آگیا اپریل انیس سو سترہ میں تو اس نے بھی آکا سپورٹ کیا بارتا نے آیا یعنی گریڈ بلٹن فرانس اور رشیہ کو اب اس طرح جنگ بڑھتا گیا امریکہ ہے نارت امریکہ کے اندر جاپان ایس ایشا میں لوکیٹیڈ ہے برحال اس وقت جس طرح بڑے صغیر ہے سب کانٹننٹ تو یہ بھی کالونی تھا گریڈ بلٹن کا تو پورے دنیا نے اس جنگ کو جو ہیں اپنے قبضے اس جنگ نے پورے دنیا کو دیمیج کیا یہاں پر لیکن بہت نقصان ہوا یوریپن کنٹری کو تو یہاں تک ہم نے کور کی ہیں جو اس کے اندر گروپ تھے یا الائنس تھے لیڈر تھے یہاں پر کون سے لیڈر تھے سنٹل پاور کے الائن پاور کے یہاں پر میجر ایون کون کیا ہوئے پورے دنیا کے اندر اور وہاں ہم بالکل جانیں گے ان دیپت کے ٹرپل انٹیٹ کب سین کیا گیا ٹرپل الائنس کب سین کیا گیا تمام تدیزیں ایونٹ سے وہ بھی ہم سیکنڈ پارٹ میں کور کریں گے یہاں تک آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں سنکی سو مچ اسٹیبلیسٹ اللہ حافظ